بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سادیا بارڈ فرام فنٹیسٹک فور ایکس آج ہم اپنی اس ویڈیو میں دبل بوٹم کی بات کریں گے دبل بوٹم بھی ایک چار پیٹرن ہے یہ پیٹرن بولیس ٹرینڈ کو شو کرتا ہے اب ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ کیسے بنتا ہے اور اس کو چارٹ میں کیسے ڈرا کیا جاتا ہے کب اور کیسے اس پیٹرن کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس پیٹرن کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آگے بڑھتے ہوئے آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو فوراں مل جائے آپ ہمیں فیس بک ورس ایپ ٹویٹر انسٹاگرام ٹیلی گرام ہر جگہ فالو کر سکتے ہیں آپ ہمارے بروکر کے ساتھ ریل ٹریڈنگ اکاؤنٹ بھی کریئٹ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے بعد آپ ہمیں ورس ایپ کریں ہم آپ کو اپنے وی آئی پی گروپ میں ایڈ کریں گے جہاں آپ فری سیگنلز اور ہر طرح کی اپڈیٹ رسیل کریں گے وہ بھی بالکل فری ان سب کا لنک ڈسکریپشنز میں مجود ہے ڈبل بوٹم پیٹرن جب چارٹ میں بنتا ہے تو وہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ اب مارکٹ میں بیریش کا ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے اور بولیش کا ٹرینڈ سٹارٹ ہو چکا ہے ڈبل بوٹم بھی چارٹ کا ایک پیٹرن ہے اس کی شکل اے بی سی کے ڈبلیو سے ملتی ہے اس لیے اس کو ڈبلیو بوٹم بھی کہتے ہیں ڈبل بوٹم بولیش ریورسل چارٹ پیٹرن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ میں جو سیل کا ٹرینڈ چال رہا تھا اب وہ ختم ہونے والا ہے اور بائے کا ٹرینڈ شروع ہونے والا ہے ڈبل بوٹم کیسے بنتا ہے اور اس کے بننے میں کن باتوں کا حیال رکھنا چاہیے ان سب کو ہم آج ڈسکس کریں گے سمجھیں گے ڈبل بوٹم پیٹرن کی سب سے پہلی کنڈیشن بھی یہی ہے کہ مارکٹ میں سیل کا ٹرینڈ چال رہا ہو مارکٹ میں پہلے ڈون کا ٹرینڈ ہو مارکٹ ڈون ٹرینڈ میں ہو جب چارٹ میں ڈبل بوٹم کا پہلا بوٹم بنتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ یہ سیل ٹرینڈ کا لویسٹ بوٹم ہو پچھلے ٹرینڈ کے لو کا لویسٹ ہو اس طرح پرائس لو کا لویسٹ بنا کر ایک سپورٹ بنا کر اوپر جانا شروع کر دیتی ہے اس طرح پرائس اوپر کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے اور اوپر آ کر ایک ریزیسٹنس بناتا ہے اور مارکٹ کچھ وقت تک ایک رینج میں موو کرتی ہے اور کچھ ٹائم ریزیسٹنس پر ٹکنے کے بعد پرائس دوبارہ نیچے جانا سٹارٹ کر دیتا ہے اور ٹھیک اسی لیول پر یا اس کے آس پاس دوسرا بوٹم بنتا ہے اس میں والیم پہلے بوٹم کی نسبت کم ہوتا ہے اس طرح پرائس دوسرا بوٹم بنا کر اوپر جانے لگتا ہے تو پرائس کی اوپر جانے کی سپیٹ اس وقت بہت تیز ہوتی ہے ان بوٹمز میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے اس طرح دو بوٹمز کے درمیان سات سے آدھ کینڈلز کا فرق ضروری ہے اگر وقفہ کم ہے تو یہ پیٹرن ویلڈ پیٹرن نہیں کہلائے گا اس طرح یہ ہمارا ڈبل بوٹم چارٹ پیٹرن کمپلیٹ ہوتا ہے یہ ہر ایک ٹائم فریم میں بنتے ہیں اور ہر ٹائم فریم میں اچھی طرح کام کرتے ہیں اگر اس پیٹرن میں دن کا کینڈل کلوز ہوتا ہے تو سب سے اچھی بات ہوگی کچھ چیزیں جو یاد میں رکھنے والی ہیں انٹراڈے چارٹ میں سات سے آٹھ کینڈلز کا گیب ہونا ضروری ہے شارٹ ٹرم میں تین سے چار ویکس کا گیب ہونا ضروری ہے میڈیم ٹرم میں تین سے چار منس کا گیب ہونا ضروری ہے لانگ ٹرم میں ایک سے دو سال یا اس سے زیادہ کا گیب ہونا ضروری ہے یہ تینوں نیچے والے گیب جن سے ہیں وہ ڈیلی چارٹ کے حساب سے ہیں کسی بھی چارٹ پیٹرن کے ساتھ ٹریڈ لیتے وقت آپ کا بیلنس اچھا حاصل ہونا چاہیے آپ سٹاپ لوز اور رسک ریوارڈ ریشو کا علم ہونا ضروری ہے تب ہی آپ کی چارٹ پیٹرن کے ساتھ ٹریڈ کریں ورنہ بغیر علم کی آپ نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں اب ہم اس کے میٹھٹ کی طرف چلتے ہیں کہ کیسے ہمیں اس پیٹرن کے ساتھ مارکٹ میں بائے کی انٹری لینی ہے اگر آپ چارٹ میں ڈبل بوٹم کا فارمیشن دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس میں بائے کرنے کے لیے سب سے پہلے دونوں بوٹم کے سینٹر میں جو ریزیسٹنس ہے اس ریزیسٹنس کے ہائی کو ٹچ کرتے ہوئے ایک ہوریزنٹل لائن ڈرا کرنی ہوگی اس لائن کو ڈبل بوٹم چارٹ پیٹرن میں نیک لائن بھی کہا جاتا ہے جب پرائس دوبارہ بوٹم بننے کے بعد جب کوئی کینڈل نیک لائن کے اوپر کلوزنگ دے تو اس کے بعد بننے والی کینڈل سے ہم بائے کا آرڈل کریں گے مارکٹ میں انٹری لینے کا یہ اچھا وقت ہوتا ہے جس کینڈل نے نیک لائن کے اوپر کلوزنگ دی ہے اس کینڈل کا لو سٹاپ لوز ہوگا اور اس طرح پرافٹ بک کرنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ جہاں سے پرائس پہلی بار نیک لائن کے نیچے جاتی ہے وہاں سے لے کر پہلے بوٹم کا جتنا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ہی ہمارا ٹیک پرافٹ ہوگا اب پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کے درمیان جتنا ڈیفرنس ہوگا وہ ہی ہمارا ٹارگٹ ہوگا اگر ہمارا ڈیفرنس ٹین پوائنٹ کا ہے تو ہمارا ٹارگٹ بھی ٹین پوائنٹ کا ہوگا اور جب تک پرائس دس پوائنٹ کی ڈیفرنس تک چلی جائے تو یہاں سے ہمیں پرافٹ بک کرنا ہے کسی بھی لوجک کے بینا آپ کبھی ٹریڈ نہیں لیں گے آپ کے پاس مارکٹ میں انٹری لینے کی کوئی نہ کوئی سالیڈ ریزن ہونا ضروری ہے سٹاپ لوز کا استعمال ضرور کریں کیونکہ یہ آپ کا ایک جٹکے میں اکاؤنٹ واش نہیں کرے گا اگر آپ نے کسی علم کے بغیر ٹریڈ لے لی ہے تو یہ آپ کا سٹاپ لوز جنسہ یہ آپ کا فائدہ ہی کرے گا نقصان نہیں کرے گا ویڈیو کسند آئے تو لائک ضرور کریں شکریہ